ہیلو دوستوں جیسا کہ ہم پجھلی کچھ ویڈیو میں سی بکتھون اور سی بکتھون کے پڑکٹ کے بارے میں بات کرتے آ رہے ہیں اور آپ کو سی بکتھون کے پڑکٹ کے بارے میں اچھی نولوج دینے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں لیکن آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں سی بکتھون کو کیوں کنجیوم کرنا چاہیے اسے اپنے ڈائیٹ میں کیوں شامل کرنا چاہیے سو دوستوں آج ہر ایک کی فیملی میں ایک انسان جرور کسی نہ کسی بیمارے سے جوج رہا ہے وہ ڈیسیڈ کیسے بھی ہے اور ریگلر بیس پر میڈسین بھی لے رہا ہے کہنے کا مطلب شورٹ ٹرم پین کے لیے لانگ ٹرم لائف کو ہم کم کر رہے ہیں ہمیں پریجنٹ میں میڈکل سے رہت تو ملتی ہے لیکن فیچر میں اتنی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے سو دوستوں وائے سی بکتون کی بیسٹ بکوز سی بکتون کی جتنے بھی پڑکٹ ہیں اس میں کسی بھی طرح کا نہ تو کیمکل نہ ہی رنگ نہ ہی کوئی ٹیسٹ ڈالا جاتا ہے اور اگر آپ سبھی بیماریوں کا علاج اگر ایک سنگل چیز میں دیکھتے ہیں دیٹس سی بکتون دوستوں سی بکتون ایک سپر فروٹ ہے یا سپر فروٹ انٹی آکسیڈنٹ مانا گیا ہے کچھ لوگوں کو تو پتا ہوگا کہ what is انٹی آکسیڈنٹ اور کچھ کو نہیں دوستوں انٹی آکسیڈنٹ سمجھنے سے پہلے آپ کو اکسیڈیشن سمجھ میں آنا چاہیے سو دوستوں اکسیڈیشن کیا ہوتی ہے کوئی بھی چیز ہے چاہے وہ لیونگ ہے یا نون لیونگ ہے جب بھی وہ اکسیڈیشن کے کانٹیکٹ میں آتی ہے تو اس میں رییکشن ہوتے ہیں جس کو اکسیڈیشن رییکشن بولا جاتا ہے جیسے آئیرن ہے اگر آپ آئیرن کو اوپن میں رکھتا ہوگے تو اس میں کچھ ٹائم بات رشت جمعہ شروع ہو جاتا ہے ریجن بہائنڈ دیٹ اس کی کیا ہوتی ہے اکسیڈیشن اور سیملر جب ہم فروٹ کو کاٹ کر تھوڑے سمجھ کے لیے رکھ دیتے ہیں تھوڑا سا کالا پن ہو جاتا ہے اس میں تھوڑا براو میں پن ہو جاتا ہے that's called اکسیڈیشن سیم اسی طرح ہم کیا انہیل کر رہے ہیں اکسیڈ سیم جب اکسیڈ ہماری باڈی میں جاتا ہے تو آکسیڈیشن رییکشن ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہماری باڈی میں فری ریڈکلز پروڈوز ہوتے ہیں اگر سیمپل بات کریں تو ہماری باڈی میں جتنی بھی بیماریاں ہیں اس کے جڑھنے فری ریڈکلز آپ کے باڈی میں ہمارے باڈی میں فری ریڈکلز جہاں بھی اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ بوڈی بارڈ پرابلم کریٹ کرنا سٹار کر دیتا ہے اور نورمل جب انسان بیمار بڑھتا ہے تو ڈاکٹر اس کو بولتے ہیں چاہے آپ کھانا چھوڑ دو لیکن فروٹ جروع کھائیے ان کو فروٹ ریپر کیے جاتے ہیں بکوچ فروٹ آر انٹی اکسیڈنٹ وہ ہماری بوڈی میں یو بھی فری ریڈکلز پروڈیویس ہوئے ہوتے ہیں ان کو ایب جورب کر لیتے ہیں جس وجہ سے ہم جلدی ٹھے ہو جاتے ہیں اور کون سا فروٹ کتنا اچھا انٹی اکسیڈنٹ ہے وہ پتہ چلتا ہے اس کی اورک ویلیو سے اورک کا مطلب ہوتا ہے اکسیڈن ریڈکل ایب جورپسن کیپسٹی اس چارٹم کے اندر سبھی کی اورک ویلیو لکھی ہے جیسے ایپل کی اورک ویلیو پانچار نو سو ہے انار کی اورک ویلیو دہ جار پان سو ہے اورنج کی اورک ویلیو اکی سو تین ہے اورنج کی اورک ویلیو سبھی فروٹ سے زیادہ ستر ہیار سے لے کر ایک لاکھ دو جار ہے اور آپ خود انیلسز کر سکتے ہیں اگر اورک ویلیو اتنی ہائیسٹ ہے بہت ہی زیادہ فاسلی ریڈکلز کو ایب جورپ کر لیتا ہے سو دوستو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ہمیں سی بکتھون اپنی ڈائیٹ میں کیوں شامل کرنا چاہیے باقی اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آیا ہو کسی پرڈکٹ کے بارے میں تو آپ کو کمنٹ کر سکتے ہو اور انسٹاگرام پر میسی بھی کر سکتے ہو جس کا لنک آپ کو ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گا آج کیلئے بس اتنا ہی ہنستے رہیے مسکراتے رہیے اور ہیلتھی رہیے کیپ لب اینڈ کیپ سپورڈ تھینکیو سو مچ بہت ہی جلد ملتے ہیں آپ کو اگلی بیوڈیو میں